موسیقی شاداف نے تین اگوان کھلاڑی کو پاویلین روانہ کیا فہیم اور نواز نے دو دو آغا سلمان نے ایک وکٹ حاصل کی محمد رزوان کو میچ کے بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ دیا گیا مین اوپ دی سیریز کا ایوارڈ امام الحق کے نام پاکستان ورلڈ برائٹ گینز کرکٹ کا عالمی چیمپین بن گیا کومی ٹیم نے فائنل میں بھارت کو دھول چٹا دی پاکستان ورلڈ ٹیم نے روائیتی حریف کو آٹھ وکٹوں سے شکست تھی ایک سو پچاسی رنس کا حد دب دو وکٹوں پر پندروے آور میں حاصل کر لیا پاکستان کے محمد سلمان نے 48 مدرمونیر نے ایک تالس رنس بنائے بھارت نے پہلے کھیلتے ہوئے مقرر 20 آور میں تین وکٹوں پر ایک سو چوراسی رنس بنائے مینگائے کے مارے عوام بجلی کے بل دیکھ کر بل بلا ہو جھے بھاری بلو اور بیجا ٹیک سوپر عوام کا میٹر آؤٹ مقلیف شہروں میں بھر پورے احتجاج کراچے اسلامباد لاہور پشاور کوئٹا سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں مظاہرے تاجر بھی سڑکوں پر نکل آئے بل جمانہ کرانے کا اعلان بجلی کے بلو کو احتجاج ناک لگا دی راولپن ڈیچیمبر کام منگل کو احتجاجی ریلی نکالنے کا اعلان لاہور ادیگر شہروں میں وابٹا آفیسز کے باہر مظاہرے شدید نارے باسی آزاد کشمی میں بھی تاجر صراف پہ تجاج عبام کا بجلی کے بلو میں ظالمانہ ٹیکسیس فوری واپس لینے کا مطالبہ تاجروں کا شٹر ڈاؤن ہڑتال کا بھی اعلان زیادہ بلانے پر نگرام وزیراعظم نے نوٹس لے لیا بجلی کے بھاری بلو پر ہنگامی اجلاس بلالیا انوارالہ کاکر کی زیر صدارت آج اجلاس ہوگا وزارت بجلی اور تقسیم کار کمپنیوں سے بریفنگ لی جائے گی عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کے لیے مشابرت ہوگی احتجاج سے صورتحال خراب ہونے کے بعد وزارت اوانائی کا ہنگامی کنٹرول روم بھی قائم بسکوس کے فیلڈ افسران کو سٹیشن ناچھونے کی ہدایت بسکوس کے عملے اور دفاتر کی فاسد کے لیے پولیس سے مدد بھی مانگ لی وابدہ افسران بھی اب دجلی کا بل دیں گے احتجاج کے بعد اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں کو ہوش آنے لگا وابدہ کے گریٹ سترہ سے باعث تک کے افسروں کے فری یونٹ ختم کرنے کا فیصلہ حفاقی کابینہ کو آئندہ اجلاس میں سمری بھیجی جائے گی افسروں کو تنخواہ میں کچھ رقم دی جائے گی وزارت پاور ڈیویجو نے ان کے شاف کیا کروڑوں کی بجلی مہانہ بنیادوں پر جوری ہوتی ہے سائفر کیس میں چریمن پی ٹی آئی شاملی تفتیش ایف آئی اکی اٹک جیل میں ایک گھنٹے تک پوچھ کچھ ٹیم تقریباً دو بچر اٹک جیل پہنچی مقلی سوالات کیے شامل موت کریشی سے تفتیش میں سامنے آنے والے جوابات پر سوالات کیے چریمن پی ٹی آئی سے سائفر کے گمشدہ مساودے کی کوپی سے متعلق دریافت کیا بیان ریکارڈ کرنے کے بعد ٹیم واپس شلی گئی ادھر چریمن پی ٹی آئی نے زمانت خارج کرنے کے فیصلے چالنج کر دیے نو مقدمات میں زمانت خارج ہونے پر اسلامبال ہائی کورٹ میہ پیل دائر زمانت خارج ہونے کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استدہ اور اب تر ملکی حالات پر بہتر مستقبل کی تلاش سات ماہ میں ساڑھے چار لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ گئے سعودی عرب جانے والوں کی تعداد سب سے زیادہ دو لاکھ سے زائد پاکستانیوں نے سعودی عرب کا رکھ کیا گلف نیوز کی ریپورٹ کے مطابق ایک لاکھ اکیس ہزار پاکستانی یو اے ای چھوڑے گئے اومان چونتیس ہزار قطر پینتیس ہزار و بہرین کا سات ہزار سے زائد پاکستانیوں نے رکھ کیا سولہ ہزار افراد ملیشیا اور ایک ہزار چین چلے گئے جنوبی کوریا جاپان کبرس جرمنی انگلینڈ جنال اٹلی اور رومانیا میں بھی پاکستانیوں کی بڑی تعداد گئی گزرشتہ برس بھی تقریبا ساڑھے آٹھ لاکھ پاکستانی بیرونو مل گئے تھے جو دو ہزار سولہ کے بعد سب سے بڑی تعداد ہے بیرونو مل جانبالوں میں ہزاروں اینجینئرز اور ڈاکٹرز بھی شامل ہیں موسیقی